اسلام علیکم گائیس کیا اللہ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا تو گائیس نیکسٹ ویک کے آپ کے ساتھ انہال سے شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو آپ دیکھ لیں پرائیسز جو ہے وہ ڈاؤن سائٹ پہ موک کر رہی ہیں ڈاؤن سائٹ پہ موک کر رہی ہیں اب جب تک اس ٹرنڈ لائن کا بریک آؤٹ اگر کرتی ہے مارکیٹ تو پھر یہاں سے ہمیں ایک اچھی ٹریڈ جو ہے وہ اپ سائٹ کی دیکھنے کو ملے گی ادر وائز پرائیسز اسی طرح اس کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک بھی ڈاؤن سائٹ پہ آ سکتی ہے ان ایریاز تک ٹھیک ہے یہاں سے پھر جو ہے کہ وہ ایک اچھی بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہ ٹرنڈ لائن بریک ہوتی ہے تو پھر یہی سے ہی ایک اچھی بائنگ دیکھنے کو مل جائے گیا اچھا تو گائز لاسٹ ویک کی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے ٹھیک ہے لاسٹ ویک جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی انال سے شیئر کی تھی تب یہ ٹرنڈ لائن آپ کو مارک کر دی تھی اور اس وقت گولڈ اس پوائنٹ پہ تھا ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ جب ٹرنڈ لائن کا اگر بریک آؤٹ کرے گا تو گولڈ اپ سائٹ پہ موف کر سکتا ہے اور اپ سائٹ پہ آپ کو ٹارگٹ بھی بتائے تھے جو کہ ٹو سکس ٹوینٹی سکسٹی اور ٹوینٹی سیونٹی کا ٹارگٹ اپ سائٹ پہ تھا الحمدللہ وہ ٹارگٹ مارکیٹ نے ہٹ کی ہے اسی پوائنٹ سے جو ہے میں نے اپنے پرائیویٹ گروپ میں بائنگ کروائی ہے جب ٹرنڈ لائن کا بریک آؤٹ ہوا ٹھیک ہے اور ٹارگٹ ہمارا جو تھا وہ اس پوائنٹ تک تھا سکسٹی تک جو کہ مارکیٹ نے ایزیلی سکسٹی کو ہٹ کر دیا ہے ابھی جو کرنڈ سنیریو ہے اس کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ گولڈ کی بات کرتے ہیں اب یہ ایریا جو تھا نا اس سے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ون کا کوئی بھی کینڈل نہیں کلوز ہونا چاہیے کیونکہ لازٹ ٹائنگ بھی آپ دیکھیں گے جب میں آپ کے ایک چیز دکھاتا ہوں اسٹری میں جا کے لازٹ ٹائنگ جب اس ایریا سے مارکیٹ نکلی تھی نا اپ سائٹ پہ ٹھیک ہے تو مارکیٹ نے ایک شارٹ موف کیا تھا سیم اسی طرح یہ 50 کا لیول ایک سٹرانگ لیول تھا جب مارکیٹ ڈاؤن سائٹ پہ آئی اس کو بریک آؤٹ کرنے کے بعد تو مارکیٹ کو مزید سیل سائٹ پہ اس لیول سے سیلنگ ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح ابھی دیکھیں تو مارکیٹ نے جو ہے اس ویکلی کلوزنگ کا بھی بریک آؤٹ کر دیا ہے اپ سائٹ پہ 52 کے مارکیٹ نے کلوزنگ کی ہے ویکلی ٹائم فریم میں ڈیلی میں ہے ایچ ون میں ایچ فور میں ہے ٹائم فریم میں ٹھیک ہے تو اب جو نیکسٹ ویک ہمارے پاس ہے سیچویشن اس کی بیسس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ گولڈ میں کیا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں بائی سائٹ کے بھی اور سیل سائٹ کے بھی تو ایچ فور میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھائی تھی میں نے آپ کو یاد ہوگی نہیں تو پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا یہ ساری چیزیں جو ابھی بتا رہا ہوں یہ لاسٹ ویک بھی میں نے ویڈیو میں شیئر کی تھی یہ ایک پیٹرن تھا انورس ہیڈ اینڈ شولڈر یہ جو تھا اس کا شولڈر تھا یہ ہیڈ تھا اور یہاں پہ اس نے شولڈر کمپلیٹ کیا اور یہ اپنا اب اس پوائنٹ تک جا رہی ہے مارکٹ ٹھیک ہے نا اب یہ پوائنٹ کون کون سے بنتے ہیں اس چیز پہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ایک یہ ایریا بھی مارک ہے میرے پاس ٹھیک ہے نا اس پوائنٹ کو بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ایک یہ اپر ایریا ہے یہاں تک بھی پھر مارکٹ واپس اپ سائٹ پہ جا سکتی ہے اگر مارکٹ اسی طرح بائی ٹرینڈ کو فالو کرتی ہے اس کے علاوہ گولڈ جو ہے وہ اپنی اس ٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اپ سائٹ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو نیکسٹ ویک جو ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ پہلے اپ سائٹ کا موف کرے اس ایریا تک اور اس ایریا تک یہ پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کون کون سے پوائنٹ ہے اور یہاں سے پھر اس کی سیلنگ دیکھنے کو ملے گی اور اگر اس ایریا کو بھی بریک کرتا ہے گولڈ تو پھر تو گولڈ مزید بولش ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن جو ایچ فور ہے اس میں اس پوائنٹ سے یا پھر اس پوائنٹ سے گولڈ کو سیل آنا جائے وہ جب پھر مارکٹ ان پوائنٹ پہ جائے گی دھن دیکھیں گے کہ مارکٹ کس پوائنٹ سے سیل اس کو کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا لیکن ابھی یہ جو لیول ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپ سائٹ پہ لیول پیچھے چل جاتے ہیں اس لیول کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ سیونٹی فائیف کا ایک لیول ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک یہ لیول ہے ایٹی نائن کا ٹوینٹی ایٹی نائن لیکن سیونٹی فائیف پہلا جو ہے وہ کافی اچھا لیول ہے سٹرانگ لیول ہے تو اس کو بہلے مارک کر لیتی ہے ایک سیکنڈ کہ جب مارکیٹ یہاں پہ آج ہے تو ہمیں بتا رہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لیول ہے ٹھیک ہے اور ایک لیول یہ ہے ہمارے پاس اس کو بھی مارک اوٹ کر لیتے ہیں نہیں تو پھر اگر ان دونوں لیول کو بریک کرتے ہیں تو پھر گولڈ اپ سائٹ پہ جو یہ سپائک ہے اس کو فیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو سپائک ہے گولڈ اپنی اس کو یہ فیل کرے گا دن پھر سیل سائٹ پہ یہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے ہائی کیا لگایا تھا اور اچھا تو اچھ ون میں ہائی کیا لگایا مارکیٹ نے مارکیٹ نے سیونٹی کا ہائی لگایا ٹھیک ہے نا سیونٹی فور تک اور پھر ٹو ٹھاؤزنڈ ایٹی ایٹ تک یہ دو ٹارگٹ اپ سائٹ پہ مارکیٹ کر سکتی ہے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک لیکن اس کے لیے آپ کو ایریا بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو جو ہے کہ گولڈ کو اس ایریا سے واپس نیچے نہیں آنا چاہیے ایچ فور کی کینڈل اس ایریا سے نیچے کلوزنگ نہیں ہونی چاہیے اس ایریا سے نیچے ایچ فور کی کینڈل کلوزنگ نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کو ملتا ہے آپ بھائے سائٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹارگٹس آپ کے اپ سائٹ پہ ہوں گے یہ ایریا اور یہ ٹھیک ہے نا ٹو ٹھاؤزنڈ سیونٹی فور اینڈ ٹو ٹھاؤزنڈ ایٹی ایٹ اور اس کے علاوہ اگر تو مارکیٹ یہاں سے اس کو بریک کرتی ہے یہ جو ایریا ہے ٹھیک ہے اس ایریا کو بریک کر دیتی ہے کینڈل کلوز کرتی ہے ایچ فور کی یا ڈیلی کا کوئی کینڈل سیل سائٹ پہ نیچے کی طرف کلوز کرتا ہے تو دن پھر ہم جو ہے اس کو سیل سائٹ پہ پلے کریں گے کسی اچھے لیول سے سیل سائٹ کے لیے جو کہ یہاں تک پھر کم سے کم بھی ہمارے پاس مارکیٹ واپس آ سکتی ہے نیکسٹ ویک یہ جو آ رہا ہے ٹھیک ہے نا باقی جس بھی سائٹ ٹریڈ کیا کرے پروپر منی منیجمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کیا کرے اب دیکھیں نا جس بندے نے اگر میری لاسٹ ویڈیو کو فالو کیا ہوگا یہ ٹرینڈ لائن کا بریک آؤٹ ہوا اس کے بعد تو اگر اس نے یہاں سے ٹریڈ لیا تو دیکھیں سیدھا سیدھا اس کو مارکیٹ نے پروپٹ دیا ہے ڈو ہنڈرڈ پپس کا پلس کا موف جو ہے نا وہ مارکیٹ نے گیا اراؤنڈ ڈری ہنڈرڈ پپس اگر اسی طرح کی کنفرم سگنل اگر کسی کو چاہیے تو وہ جو ہے میں میرا پرائیویٹ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں نمبر جو ہے وہ میں ویڈیو کے نیچے بھی منشن کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے ایک اور چیز بھی آپ بتا دیتا ہوں دوسرا ایچ فور کا پیٹرن تو آپ نے دیکھا تھا ہیڈ چل چکے لیکن جو ہے کہ تھوڑا مزید مارکیٹ کو جانا چاہیے نا اپ سائٹ پر دیکھتے ہیں مارکیٹ کیا کرتا ہے منڈے کو کیونکہ آگے پھر مارکیٹ بھی اس لے ہو جائے گا کیونکہ یہ کلوزنگ بھی ہے تو ابھی جیسے یہ کرسنس کی بھی آج اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ بند ہے تو لیٹس سی نیکسٹ ویگ مارکیٹ کیا کرتی ہے بٹ اگر اس ایرے سے نیچے آپ کے پاس کلوزنگ ہو جاتی ہے مارکیٹ کی کہنا یہ جو دو لائنز ہے تو پھر مارکیٹ یہاں تک نیچے آپ کو مل سکتا ہے واپس اور پھر اس ایرے کے بریک آؤٹ پر پھر مزید نیچے بھی آ سکتا ہے اور اگر اپ سائٹ پر فالو کرتا ہے تو اپ سائٹ پر ایک ٹارگٹ یہ ایک ٹارگٹ یہ یہ سارے جو جو ٹارگٹ آپ کو بتائے ہیں اپ سائٹ پر یہ ٹارگٹ ہوں گے جس بھی سائٹ ٹریٹ کریں پروپر منی منیجمنٹ کو فالو کر کے اپنے جس میتھوڈ پر آپ ٹریٹ کر لیے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں کنفرمیشن کے ساتھ ٹریٹ کیا کریں چلی ٹھیک ہے ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں باقی چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکس اللہ اچھا تو گائز یہ پرائیویر گروپ کر چاہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے جو بائی کروایا تھا اپنے گروپ میں ٹھیک ہے اور الحمدللہ مارکٹ نے پروفٹ دیا ہے ٹارکٹ ہمارا تھا ٹو ٹھیک سٹی پیفٹی کا ایریا ساتھے ٹارکٹ ہیٹ ہوئے ہیں اگر کسی کو بھی سر کے سکنل چاہیے کنفرم تو وہ میرا گروپ جوائن کر سکتا ہے تھینکس موسیقا